موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن ہمارے نمائند شہباز شریف بگٹی کے مطابق محترم جناب ڈی آئی چی پرویز احمد چانڈیو صاحب سبی ریجن سبی اور ایس پی ڈیرہ بگٹی جناب عبدالروف بڑیت صاحب کی ہدایت پر خصوصی موہم برخلاف منشیات پر امروز بدوران گشت سی آئی اے انچارج محمد بلان نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم زفر حسین ولداللہ بخش کے قبضے سے چرس برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید تفتیش چاری ہے جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری می نظام الدین لہری کا جے یو آئی زلہ صحبت پور کے نائب امیر میر برکت خان جاکرانی کی اہلیہ کی وفات پر ان سے تازیت کی اس موقع پر حمد علی خان جاکرانی مولانا افتخار احمد خوصہ عبدالقیوب رند حاجی غلام ابباس جاکرانی نے بھی زلہ صحبت پور کے نائب امیر برکت علی جاکرانی کی اہلیہ کی وفات پر ان سے تازیت کی وزیراعظم امران خان کا کلین اینڈ گرین پروگرام کے احکامات انتظامیاں نے ہوا میں اڑا دیئے صرف اوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا بیماریاں پھیلنے لگی محلے کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر کچھرے کے جگہ جگہ ڈھیر نظر آنے لگے لاوارسوں کا شہر شکرگڑ محلان ساریہ بھئی کے بلکل سامنے بیماریوں کا گڑ بن گیا دور دور تک کچھرہ پھیلا ہوا ہے صفائی کہیں نظر نہیں آ رہی اہل علاقہ کی آلہ حکام سے کچھرہ اٹھانے کی پور زور اپیل ہے سی او زفروال کے خلاف احتجاج زفروال کے خاکروبو کا سی او زفروال کے خلاف احتجاج خاکروبو کا کہنا ہے کہ سی او زفروال شہباز قیانی گالیاں دیتا ہے اور چھٹی کرنے نہیں دیتا ہم اس سی او کے ساتھ کام نہیں کریں گے میرا سکا ماما پشاور فوت ہو گئے سی او صاحب نے چھٹین دیتی نہ لے گایا دونیا گالاں کٹے کے ماما پیانا پونے دینے اہی پنجی دیس ہم برنوے تھے کامتے آئے تھے ہاں حفظہ بار ڈسٹک بار اسوسییشن کا الیکشن زور و شور سے جاری ووٹس وکیل نے بھائی جاری اور جمہوریت کے احترام کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے خوشی خوشی سے ووٹ آلنا شروع کر دیئے اور ساتھ ڈی جی ساؤنڈ پر رکس کا سما باندھا ہے ہوئیٹا شہر میں برفباری جاری ہے موسم مزید سرد اور خوشگوار ہو گیا منجو شوری مین بازار میں سکندر میڈیکل سٹور کا بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر میر عبدالغفور لہری نے فیتا کارٹ کر افتتاح کیا تقریب میں ڈاکٹر عبدالقادر جتک وڈیرہ عبدالحمی جتک حاجی احمد سلطان لہری میر غلام رسول لہری پی این پی عوامی رہنما میر عبدالسمت جتک کریم بخش ٹوم کی ایسے چو خلام حیدر منجو سمیت بڑی تعداد میں سیاسی سماجی قبائلی معززین شریک تھے اس موقع پر میر عبدالغفور لہری نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ بی اے پی کی قیادت بلوچستان کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے کوشہ ہے موجودہ دور میں صوبے میں بڑے بڑی اجتماعی منصوبوں کے نقاد دو تکمیل اور بے روزگار نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتوں کی فراخمی عوام خدمت کا ویجن ہے انہوں نے کہا کہ دعویٰ نہیں عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں نصیر آباد میں مختلف شعبوں پر جاری سکیمات کی تکمیل سے درپیش مسائل کا ہر ممکن خاتمہ ہوا ہے سیاست کو عبادت سمجھ کر میدان میں نکل پڑے ہیں عوام کا اعتماد ہی کامیابی کی زمانت ہے خانے وال کے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے ہدایت پر ڈی پی او فیصل شہزاد کی ڈی پی اوفیس میں ملازمین کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں اس پی انویسٹگیشن سید بہار احمد شاہ اور ڈی پی اوفیس کے تمام افسران و ملازمان نے شرکت کی تمام پولیس افسران اپنے ٹرن آؤٹ پر خاص توجہ دیں پولیس کے ایمیج کو عوام میں بہتر کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے ان کو بتایا جائے کہ پولیس اوام کی دوست اور محافظ ہے ڈی پی اوفیسر شہزاد نے ملازمین کے مسائل سنے ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے تمام ملازمین کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں تمام پولیس ملازمین کی ویل فیر کو یقینی بنایا جائے گا گوفمنٹ ڈگری کالیج سکرنڈ میں ہمدرد کرکٹ کلپ کے جانب سے زلا شہید بنظیر آباد شہر کے مختلف تنظیموں کا کریکی ٹورنمنٹ کا فائنل کر آیا گیا اس موقع پر سکرنڈ موٹر وی پولیس سیکٹر کمانڈر بیٹ تھرٹی ون کے ایس ایس پی سجاد حسین بٹی نے کہا اچھی صحت کے لیے صحت منصر گرمیاں بہتر کردار عطا کرتی ہیں جس کے لیے کھیل سب سے بہتر ہے ٹورنمنٹ کا فائنل جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی دس ہزار روپے اور ہارنے والی ٹیم کو دو ہزار روپے اور ٹروفی دی گئی جبکہ مہمانے خاص رئیس حسین بخش رند نے دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ ہزار روپے دیئے ٹورنمنٹ کے ارگنائزیشن امیر بخش رند نے آنے والے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت کے مطابق اجرک کے تحفے پیش کیے جرامے بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے پر امن طریقے سے پولنگ سٹیشن پر گوجرا وکلا بیرادری کی کسیر تعداد موجود ہے دو گروپوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے پروفیشنل لائر گروپ کی جانب سے ایڈوکیٹ چودری شفیق اکرم گجر اور الائٹ گروپ کی جانب سے ایڈوکیٹ محمد آزم باجوا صدارتی امیدوار آمنے سامنے ہیں پولنگ سٹیشن گوجرا میں ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگ وکار شویب انور قریشی کی جانب سے بار اسوسیشن میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں بار کے داخلی اور خارجی راستوں پر پنجاب پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ڈی ایس پی گوجرا خالد محمود اور اسے چوتھانا سٹی گوجرا محمد ندیب بھی بھاری پولیس نفری کے ہمراہ بار میں اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہلکار بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں چنیوٹ کے ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض اور ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کا السبہ سبزی فروٹ منڈی کا وزٹ مزید تفصیل جانتے ہیں فیاض احمد فیضی کے اس ریپورٹ پر جی فیاض بتائیے کا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض اور ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کا السبہ سبزی فروٹ منڈی کا وزٹ ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض نے ریٹ لسٹیں چیک کی اور خریدداری کے لیے آنے والوں سے ریٹ بھی معلوم کیے اور مختلف اشیاء کی کوالٹی کو بھی چیک کیا گیا مارکیٹ کمیٹی کے عملہ سمیت دیگر افسران کو حاضر رہنے کی ہدایت کی گئی ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض نے آرتیوں سے کہا کہ غیرمیاری اور مہنگی چیزیں منڈی میں ہرگز فروخت نہ کریں اس موقع پر ڈیپٹیو چنیوٹ سید حسنین حیدر نے منڈی کی سکوٹی کا جائزہ بھی لیا کیمرامین شبیر احمد مغل کے ساتھ فیاض احمد فیضی 47 نیوز چنیوٹ ہیڈلائنز آفتے چانی وزیف خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی